یہ آل حضرت کیا فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہان فیدہ دو جہان سے بھی نہیں چیبرہ کروں کیا فرودوں جہان نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے قوم للہ الحمد میں دنیا سے مسلمانیں گے وہ کمانِ اس نے حضور ہے کہ گمانِ نقص جہان نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں امتی ہونے کا تقاضہ تو یہ ہے آل حضرت مدینے گئے تھے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں اتنا نہیں ہو سکا کہ دل کا ٹکڑا نکال کر مدینے کے کتوں کو پیش کر دے تھے جان چلی جاتی ہے کیا ہوتا جان جاتی ہے مدینے کے کتوں سے جان چیادا پیاری فرماتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری ان کتوں سے جان پیاری جو مدینے کے کتوں سے اتنا محبت کرتے ہیں وہ مدینے والے آقا کے صحابہ سے کتنی محبت کریں وہ مدینے والے آقا کی آل سے کتنی محبت کریں عالی عزت امتی تو یہ ہے عالی عزت فرماتی ہے سب سے اولا و عالی ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی ملک کون ہیں ان کے انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی امتی ہونے کا تقاضی تو یہ ہے کہ یوں اپنے آقا کی تعریفیں گر اپنے آقا کے جو رب نے انہوں کو فضائل دی ہیں ان کو بیان کرے یہ امت ہی ہونے کا تقادہ تھا ہم تو سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نوری جسم نہیں ہے یہ سورج اتنا نورانی آلہ حضرت کی نگاہ سے پوچھیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں جس سورج کو تم کرسے مہر سمجھ رہے ہو سورج کا گولہ روشنی کا گولہ یہ تو میرے آقا کے دسترخان کی ایک جلی روٹی جس کو کرسے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو ان کے خانے جود کا ہے ایک نانے سوختہ جب نانے سوختہ کا یہ عالم ہے تو نانے صحیح کا عالم کیا ہو جلی روٹی کا یہ عالم ہے تو صحیح روٹی کا عالم کیا ہو اور پھر میرے آقا کہ اپنی نورانیت کا عالم کیا ہو ہم چاند کو دیکھتے ہیں چاند میں داکھ نظر آتے کوئی کہتا ہے بڑی چرکہ کات رہی ہے کوئی یہ کوئی وہ آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا چاند کو اگرچہ جوڑ دیا لیکن حضور کی انگلی کی نورانیت کتاب نہ نہ کر آج تک چاند کا سینہ جل رہا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی نورانیت کی محبت میں اس انگلی کی محبت میں آج تک چاند کا سینہ جل رہا ہے برکہ انگوشتے نبی اس پہ چمکی تھی ایک بار آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوخ تا چاند کے سینے میں آج تک جلن کا نشان باقی آج تک جلن کا نشان باقی بعض ربیتوں میں ہیں نا زمین و آسمان کا مناظرہ ہو آلہ حضرت شیر میں نظم کرتے ہیں وہ آسمان نے کہا میرے اوپر یہ ہے یہ ہے یہ ہے زمین کہنے لگی ایک ہی تانہ مارا آسمان کی کمر جھگئے آسمان کی کمر جھگئے ایک ہی تانہ مارا کیا تانہ مارا فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہم پہ مدینہ ہے